ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے میرے ویٹیو چینل سیویل سولوشن میں میرا نام عربند کمار آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کی ایسی سی کنکریٹ کا ڈیجائن مکس کیسے کریں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے ایسی سی کنکریٹ کا ڈیجائن سائٹ لیپ میں کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری حاصل ہوگی ایسی سی کنکریٹ کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم سے پہلے یہ سمجھتے ہیں ایسی سی کنکریٹ ہے کیا تو سیلپ کنکریٹ کنکریٹ ایسی سی ہائیلی فلویبل نون سیگریگیٹنگ کنکریٹ ہے ڈیٹ فیلز ینیفارملی اینڈ کمپلیٹلی ایبری کورنر آف فارم برگ بائی ایٹس آن بیڈ بیداوٹ اینی بیبریشن یہ ایسی سی کنکریٹ بینا کسی بیبریشن کی فارم برگ کے ایبری کونے میں ینیفارملی فل ہو جاتی ہے بینا کسی بیبریشن کی نیکسٹ ہم سمجھتے ہیں اس کے اپلیکیشن ایریا کیا کیا تو فرسٹ ہے کہ سیلپ اپلیکیشن کنکریٹ میں بھی یوزد ان پری کاسٹ کنکریٹ اپلیکیشن یا فار کنکریٹ پلیسٹ آر سائٹ یعنی کی سائٹ پہ پلیسنگ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پری کاسٹ کنکریٹ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسی سی ایج یوزد تو کاسٹ سیکشن بید ہائیلی کنجسٹڈ رین پوشمنٹ این ایریاز ڈیٹ پریجنٹ ریسٹکٹڈ ایکسس تو پلیسمنٹ این کنسولیڈیشن ایکسی سی کنکریٹ کا پروگ جہاں پہ ہائیلی کنجسٹڈ رین پوشمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ یوک کرتے ہیں یا پھر جہاں نارمل کنکریٹ کے پہنچنے میں یا پلیسمنٹ میں بڑی پرابلم ہوتی ہے نارمل کنکریٹ آر سائنے سے پہنچ نہیں پاتا وہاں پہ ایسی سی کنکریٹ کا پروگ کرتے ہیں کیونکہ ایسی سی کنکریٹ میں کنسولیڈیشن کی رکارمنٹ نہیں رہتی تو یہ بید آوٹ ویبریشن کے فارم برکے اپری کورنر میں پہنچ جاتا ہے it may be manufactured in a side batching plants یا in a ready mix concrete plant and delivered to side by truck mixer اس کو side batching plant میں بڑی آسانی سے manufacture کیا جا سکتا ہے اور ready mix concrete کو truck mixer کی ساہتا سے شاید بھیجا جا سکتا ہے it may be placed either by pumping یا pouring into horizontal یا vertical forms box یعنی کی اس کو horizontal یا vertical دونوں form box میں pumping کے دوارہ پوری کیا جاتا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں design of sseq تو sitopulation for proposal یعنی کی design کرنے سے پہلے ہمیں کچھ data ہمارے پاس available ہونے چاہیے سب سے پہلا آدھا ہے grade designation یعنی کی آپ کس concrete grade کے لیے design کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ m50 لیا ہے type of cement آپ کون سا use کر رہے ہیں میں نے opc 53 لیا ہے grade confirming to is 12269 nominal maximum size of aggregate میں نے 20m لیا ہے exposure condition as per table 3 and table 5 of is 456 exposure condition میں نے severe لیا ہے آپ لوگ جب design کریں تو اپنے area کے حساب سے exposure condition choose کر سکتے ہیں characteristics of sseq sseq آپ جو design کر رہے ہیں اس کا parameter آپ کیا رکھنے والے ہیں تو sseq میں جو پہلا test ہوتا ہے slum flow یہ میں sf2 میں لوں گا اس کی تین کٹیگری ہیں sf1, sf2, sf3 تو میں نے sf2 select کیا ہوا ہے جس کا flow ہوتا ہے 660 mm سے 750 mm اگر میں sf3 لیتا تو اس کا slum flow رہتا ہے 760 mm to 850 mm یہ دی sf1 لیتا تو اس کا flow ہوتا ہے 550 سے لے کے 650 تھا تو میں نے یہاں پہ sf2 select کیا ہوا ہے دوسرا test ہوتا ہے passing ability by l box test تو اس میں ہم height check کرتے ہیں تو ratio of s2 by h1 میں نے 0.9 مجھے رکھنی ہے تو جو limit ہے اس کی 0.8 to 1.0 b funnel flow time اس میں دو class ہوتے ہیں class b1 and b2 میں نے class b1 لیا ہے اس کا flow time ہے 8 seconds سے کم ہونا چاہیے اگر میں b2 select کرتا تو اس کا timing رہتا ہے 8 seconds سے 25 seconds کے بیچ میں سیب segregation resistance sr1 میں نے select کیا ہوا ہے اس کی limit 15% سے کم ہونا چاہیے degree of side control یہ میں نے goodly ہے type of aggregate coarse aggregate 10 mm 20 mm angle angular crest aggregate hand aggregate natural fiber sand maximum cement content OPC content 450 kg mq مجھے رکھنا ہے maximum chemical add mixture type super plasticizer pce based میں نے super plasticizer use کیا ہوا ہے جس میں viscosity modifying agent already mixed test add mixture میں fly sr1 lیا ہوگا ہے test data for materials تو جب ہم design کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو material ہے اس کے کچھ ڈاٹا ڈاٹا ڈیو ہونے چاہیے cement OPC 53 use کر رہا ہوں اس کی specific gravity of cement ہے 3.15 chemical air mixture super plasticizer confirming to IS 9103 specific gravity coarse aggregate 10 mm at SSD condition 2.74 لی اے coarse aggregate 20 mm at SSD condition 2.85 fine aggregate at SSD condition 2.64 لی chemical admixture کی جو specific gravity میں 1.1 لی fly ass کی specific gravity میں 2.2 لی ہوئی ہے butter absorption coarse aggregate 10 mm 0.42 percent 20 mm 0.36 percent fine aggregate 1.39 percent 3 fine aggregate 0.125 mm سے جو material less percentage 455 percent جو کی powder content میں آتی ہے اس کو میں آگے video بتاؤں گا میں سمجھاؤں chan اور x factor based on grade of concrete اب ان کی values کہاں سے دیکھتے ہیں اس کی values کے لیے میں ایک table دکھاتا ہوں یہاں سے آپ اس کی tables دیکھیں گے تو values of x کی value دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ m 50 یہ دیکھیں یہ m 50 ہے تو اس کے سامنے اس کی value x 6.5 اب s کی value دیکھیں s assumed standard deviation تو m 50 کے لیے یہ دیکھیں اس کی value f5 ان دونوں values کو میں formula میں input کرتا ہوں دونوں formula میں تو f c is equal to 58.25 m pa جب standard deviation formula use کرتا ہوں 56.5 m pa جب میں factor x factor formula use کرتا ہوں ان دونوں میں جو greater 58.25 m pa تو ہماری target strength ہو جائے 58.25 m pa اب ہمیں جو design کرنا ہے 58.25 m pa کے لیے design کرنا ہے سب سے پہلے approximate air content ہر concrete کا design کرتے ہیں تو اس میں کچھ percent air content رہتے ہیں تو air content کا percentage ہم کیسے decide کریں گے تو اس کے لئے table 3 is 10 262 मैं آپ table 3 table 3 2 1 maximum size 20 mm use 20 mm 20 mm के سامنے Interrupt year as percentage of volume of concrete 1 percent دس دو سو باسٹ میں جو ٹیبل نمبر سیبن ہے اس میں جو میکسیمم بارٹس لے سکتے ہیں وہ وان ایٹی سکس ہے تو میں نے وان سسٹی کےجی لیا پر ایمکی میں بولی ہے اور جو سپر پلاسٹی سائزر لیا ہے وہ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آب بائی ماس آب ٹوٹل سیمنٹیڈس مٹریل کونٹنٹ فور انیشیل مکس یہ میں بعد میں پلس مائنس کر سکتا ہوں اگر مجھے پروپر برکیویلٹی نہیں ملی تو میں جو ہمارا سپر پلاسٹی سائزر ہے اس کی بول سکو میں پرسنٹیج میں پلس مائنس پاس میں کر سکتا ہوں اب میں نے بارٹر وان سسٹی کےجی لیا وارٹر سیمنٹ ریشیو میں نے پریبیس سیٹ سیٹ میں بتایا تھا کی پوائنٹ تھری تھری میں نے لیا اب ہم سیمنٹیٹس مٹریل کاؤنٹ کرتے ہیں تو سیمنٹیٹس مٹریل ویٹ آو مٹریل ڈیوائی وارٹر سیمنٹ ریشیو ڈیوائی وارٹر میں نے بان سکسٹی کےجی بارٹر سیمنٹ ریشیو یہ رہا پوائنٹ تھری تھری تو وان سکسٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے پوائنٹ تھری تھری سے تو یہ آئے گا فور اٹی پوائنٹ فور اٹی فور پوائنٹ ایٹ فور اس کو میں نے فور اٹی فائب کیجی لیا اب میں اس میں فلائی ایس بھی آئیڈ کرنا چاہتا ہوں تو فلائی ایس میں نے ٹوائی پرسنٹ فلائی ایس کی جو نورملی لیمیٹ ہے وہ پندرہ سے پینتیس پرسنٹ کے بیچ میں لے سکتے ہیں تو میں نے ٹوائی پرسنٹ اس میں فلائی ایس تو ٹوٹل سیمنٹیٹس مٹریل میرا ہے فور اٹی فائب کیجی یہ ریکھئے ہوں اب فور اٹی فائب کیجی کا ٹوائی پرسنٹ میں نے نکالا تو یہ آیا ون ٹوائی ایس کی جی یہاں سے میری فلائی ایس ڈیسائیڈ ہو گئی کی فلائی ایس بند ٹوائی ایس کی جی اب مجھے سیمنٹ کی ویلو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ٹوٹل سیمنٹیٹس مٹریل میرا یہ ہے فور اٹی فائب کیجی اس میں فلائی ایس کو ڈیڈیکٹ کر دوں گا فور اٹی فائب مائنس بند ٹوائی ایس کی جی سیمنٹ میرا آ گیا 364 kg تو سیمنٹ بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا فلائی ایس بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا وارٹر سیمنٹ ریشیو فائنڈ آؤٹ ہو گیا اور وارٹر کونٹینٹ بھی میرا فائنڈ آؤٹ ہو گیا اب ایڈ مکشر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایڈ مکشر یعنی کی سپر پلاسٹی سائز ہے تو یہ میں نے لیا ہوگا پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آف ٹوٹل سیمنٹیٹیٹس مٹریل میرا فور اٹی فائب ہے اس کا پوائنٹ ایٹ پرسنٹ میں نے نکالا تو یہ ہو گیا تھی پوائنٹ ایٹ ایٹ کے جی ایڈ مکشر کونٹینٹ بھی میرا نکل چکا ہے اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے سیلیکشن آؤ پاورڈر کونٹینٹ اینڈ فائن ایگریگیٹ کونٹینٹ تو ڈیجائن مکس میں جو بھی میٹریل ہوتے ہیں جن کا سائز پوائنٹ ون فائب ایمم سے کم ہوتا ہے وہ پاورڈر کونٹینٹ میں آتے ہیں ایس سی سی کونکریٹ میں جنرلی یہ چار سو سے لے کے چھ سو کیجی پر ایمکیو رہتے ہیں اچھلی ہمیں سلم فلو کا کلاس ٹو کے لیے ڈیجائن کرنا ہے بسکو سٹی کا بی ون کے لیے ڈیجائن کرنا ہے تو مکس ایل بھی سپی سی اینٹلی کوہیسیو ہونا ضرور ہی ہے تو ہم نے پاورڈر کونٹینٹ پان سو بیس کیجی پر ایمکیو ڈیسائیڈ کیا چار سو کیجی سے چھ سو کیجی کے بیچ میں آپ کوئی بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پان سو بیس کیجی پر ایمکیو ٹوٹل پورڈر کونٹینٹ لیا ہے جو ہمارا سیمنٹ ہے اس کا سائز بھی پوائنٹ بان پائیو ایمم سے فائن ہوتا ہے اور جو فلائیس ہے اس کا سائز بھی پوائنٹ بان ٹو فائم ایمم سے کم ہوتا ہے تو یہ دونوں پورڈر کونٹینٹ میں آگئے فلائیس کونٹینٹ اور سیمنٹ کونٹ ہے ٹوٹل پورڈر کونٹینٹ میں نے لینا ہے پان سو بیس تو پان سو بیس مائنس 121 پلس 364 یعنی کہ 364 ہو گیا آپ کا سیمنٹ کونٹینٹ 121 ہو گیا فلائیس کونٹ تو مجھے جو پورڈر کونٹینٹ ہے وہ 35 kg پر ایم کیو اور چاہیے تو میں یہ کہاں سے لوگا یہ میں لوگا جو ہمارا فائن ایگریگیٹ ہے وہاں سے تو فائن ایگریگیٹ میں جو پوائنٹ بان ٹو فائیب ایمم سے کم سائز کا پرسنٹیج ہے وہ پور پوائیم پور پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے دیر فور فائن ایگریگیٹ کونٹیٹی مجھے لینا ہے تو 35 ڈیوائیڈ بائی فور پوائنٹ فائیب ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ 4.5 ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ یہ ان بریکیٹ کے اندر ہیں تو اس کا کیلکولیشن کریں گے تو 778 kg پر ایم کیو آئے گا فورمولا ایک بار یہ پھر سے دیکھ لیجئے 35 ڈیوائیڈ بائی ان بریکیٹ 4.5 ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ 4.5 کہاں سے ہے جو میرا فائن ایگریگیٹ ہے اس میں 0.125 ایم سے کم سائز کے جو پارٹ ہے وہ 4.5 ڈیوائیڈ بائی کر سکتی ہے یہ آپ جب بھی ڈیزائن کریں گے تو جو فائن ایگریگیٹ ہے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میرا فائن ایگریگیٹ قوانٹیٹی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے جس کی قوانٹیٹی ہے 778 kg پر ایم کیوں اب سیلیکشن آب کورس ایگریگیٹ کونٹیٹ نیکی اب ہمیں کورس ایگریگیٹ فاؤنڈائیٹ کر رہا ہے تو کورس ایگریگیٹ کو میں نے نام دے دیا ڈیسی ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے ایک ایم کو کنکریٹ کے لیے ایچلی ہم ریزائن کرنا ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے ڈیسی ہے اس ایکل ٹو بن مائنس ایئر کونٹینٹ مائنس ان بریکٹ بولیم آب باٹر بولیم آب سیمینٹ بولیم آب فلای ایس بولیم آب ایڈ میکشر پلس بولیم آب فائن ایگریگیٹ ان بریکٹ کلوس یعنی کی جو بھی ہم نے فائن ڈاؤٹ کر لی ہیں ان کے بولیم نکال کے ہم بن مائنس ایئر کونٹینٹ کی جو بیلو آئے گی اس میں اسے گھٹا سب سے پہلے بولیم آب ایئر کونٹینٹ نکالتے ہیں تو ہم نے پہلے نکالا ہوئا ہے کہ یہ کونٹینٹ ون پرسنٹ ہمیں ڈیسائیٹ کیا تھے تو ون کبیٹ میٹر کا ون پرسنٹ یہ ہوگیا پوائنٹ جورو ون کبیٹ میٹر بولیم آب باٹر بولیم آب باٹر نکالیں گے تو باٹر ہم نے لیا تھا ون سکسٹی کیجی ڈیوائیڈ بائی ون یعنی کی وارٹر کی اس پیسی گریبیٹی ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کے بعد ان بریکٹ ون اس پیسی گریبیٹی آب وارٹر ہزار فورمولی میں رہتا ہے تو یہاں سے اس کی بیلو آکے جیرو پوائنٹ ون سکس کبیٹ میٹر اسی طرح تھے بولیم آب سیمنٹ نکال لیں گے 364 یعنی کی سیمنٹ کوانٹیٹی ڈیوائیڈ بائی ان بریکٹ 3.115 اس پیسی گریبیٹی آب سیمنٹ انٹو 1000 ان بریکٹ کلوز یہاں سے 0.115 سیمنٹ کا بولیم آگیا اسی طرح سے بولیم آب فلائیس نکال لیا 121 یعنی کی فلائیس کی قانٹیٹی ڈیوائیڈ بائی ان بریکٹ 2.2 اس پیسی گریبیٹی آب فلائیس انٹو 1000 ان بریکٹ کلوز 0.055 کلو میٹر یہ بولیم آب فلائیس کا ہے بولیم آب ایڈ مکشور ایڈ مکشور قانٹیٹی 3.88 دیوائیڈ بائی ان بریکٹ 1.5 یعنی کی سپیسی گریبیٹی آب ایڈ مکشور انٹو 1000 اور یہاں سے ایڈ مکشور کا بولیم نکل گیا آگیا 0.003 کمیٹر بولیم آب فائن ایگریگیٹ اسی ایڈ کار تو ماس آب فائن ایگریگیٹ یعنی کی جو قوانٹیٹی ہے 778 ڈیوائیڈ بائی ان بریکٹ 2.64 ان کی فائن اگریگیٹ کی جو اسپیسی گریبیٹی جو ہم نے ڈیون ڈیوائیٹا سٹارٹنگ مان جو آب لیبل تھا وہاں پہ ہم نے لی ہوئی تھی 2.64 into 1000 divided by 1000 in bracket close is equal to 0.295 qubit یہاں سے اپنے air content, butter, cement, pliers, agriculture, fine aggregate ان سب کی volume نکال گیا ہے سبی volume quantity میں نے نکال گیا ہے ان سب volume quantity کو miss formula میں input کر دیں جب میں اس formula میں input کروں گا تو course aggregate کا جو volume نکال گیا جائے گا 0.362 qubit meter اس کے بعد یہ course aggregate کا volume نکال گیا اب course aggregate میں میں 10 mm and 20 mm دونوں use کر رہا ہوں 70% میں نے 10 mm لی ہے 30% میں نے 20 mm لی ہے اب اس سے plus minus بھی دکھ سکتے ہیں تو volume 10 mm bc ہے یعنی volume کی volume آپ course aggregate total course aggregate کا volume ہے 0.362 362 qubit meter اس کا 70% 0.2534 20 mm کا جو 20 mm کا find out کریں گے volume اور سکتے ہیں تو سکتے ہیں تو 20 mm کا volume نکال جائے گا اور سکتے ہیں اب 10 mm اور 20 mm دونوں کے volume نکال چکے ہیں اب ہم ان کی quantity نکال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے mass of course aggregate برابر ہوگا volume of course aggregate into specific gravity of course aggregate into 1000 یہ formula ہوتا ہے mass of course aggregate یا کسی بھی کبھی mass نکالنا ہے یا quantity نکال گیا تو یہ formula by volumes ہے تو سب سے پہلے course aggregate 10 mm نکالتے ہیں تو 10 mm کا volume آ جائے گا 10 mm کی specific gravity into 1000 یہاں سے 10 mm کی value نکال کے آگئی 694 kg اسی طرح سے 20 mm کی نکال لیں گے 20 mm کا volume 20 mm کی specific gravity into 1000 اور یہ value نکال کے جائے گی 310 kg calculation next MRC calculation of volume of powder content یہ important ہے اگر آپ نے design کر لیا تو اس کے بعد میں یہ ہم ضرور check کریں ساری چیزوں کی quantity ہم نکال چکے ہیں سارے material کی quantity نکال چکے ہیں design ہم نے کر لیا یہ ہمیں check کرنا ہے کیسے check کرنا ہے تو سب سے پہلے volume of powder content تو powder content میں میں نے بتایا تھا cement آتا ہے flyers آتا ہے اور جو portion fine aggregate میں 0.125 mm سے کم رہتا ہے جو quantity وہ powder content میں آتی ہے تو volume of powder content cement کا volume 0.115 تھا کیونکہ ہم پہلے نکال چکے ہیں flyers کا volume ہم نکال چکے ہیں اس کا volume portion of fine aggregate less than 0.125 mm اس کا ہم نکال لیتے ہیں اسی quantity gravity تھی 35 kg divided by in bracket 2.6 پور یعنی کی اس basic gravity of fine aggregate into 1 تھوچ یہاں سے volume of powder content نکال گیا 0.183 km اب یہ important ratio of water to powder by volume اس کا formula رہتا ہے volume of water divided by volume of powder content تو volume of water 0.16 پہلے ہم نے نکالا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس sheet سے یہ volume of water یہ ہے یہ value تو یہ values 0.16 یہ values volume of water ہو گئی اب 0.183 جو ہے وہ volume of powder content تو یہاں سے ratio of water to powder by volume نکال گیا 0.872 ratio of water to powder by volume 0.803 meaning 0.85 0.193 40 is 0.183 803 0.183 0.193 0.373 in 0.193 0.193 0.193 0.194 0.197 0.214 0.203 پیچھے پیہنی چاہیے اب ہمارا ڈیجائن ہو چکا ہے سیمنٹ بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کل لیا تھری سسٹی پور کیجی فلائی ایس بند ٹونٹی ون کیجی پر ایم کیو وارٹر بند سکسٹی کیجی پر ایم کیو فائن ایگریگیٹ ایس 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 ٹی میں سیون سیون ایٹ کیجی پر ایم کیو کورس ایگریگیٹ ٹین ایم ایم ایس 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 ڈی میں سکس نائن ٹی پور ایم کیو کورس ایگریگیٹ ٹونٹی ایم ایم ایس ایس ڈی میں تین سو دس کیجی پر ایم کیو کیمیکل ایڈ مکشر یعنی کی سپر پلاسٹی سائزر تری پوائنٹ ایٹ ایٹ کیجی پر ایم کیو اور سری وارٹر شیمنٹ ریشیو پوائنٹ تھری تھری اب یہ ہمارا ڈاٹا تیار ہو گئے اس کا ہم ٹرائل کر سکتے ہیں اب نیکسٹ کیا ایمپورٹنٹس بات ہے کچھ ایمپورٹنٹ نوٹس ہیں ان کو دہاں سے دیکھیں جو ہم نے ڈیجائن کیا ابھی اس میں ایگریگیٹ سیل بھی یوں جن سیٹیوڈیٹر سرپیز ڈرائی کنڈیشن یعنی کی جو ایگریگیٹ ہم نے لیا آتا وہ سیٹیوڈیٹر سرپیز ڈرائی کنڈیشن میں تھا اگر اگر ایف ادر وائز بیہن کمپیوٹنگ دہ ریکوارمنٹ اور میکسنگ بارٹر ایلائنس سیل بھی میڈ فور فری سرپیز مویسٹر کنٹرپیوٹ بائی دہ فائن اینڈ کورس ایگریگیٹ یعنی کی اگر آپ کے فائن اینڈ کورس ایگریگیٹ میں فری سرپیز مویسٹر ہے تو آپ کو وارٹر کیلکیلیشن کرنے پڑے گی وارٹر کیلکیلیشن کیسے کرتے ہیں اس کا میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کی جب آپ کے فری سرپیز مویسٹر رہتا ہے فائن اینڈ کورس ایگریگیٹ میں تو اس کی کلکیلیشن کیسے کرتے ہیں ابھی میں نے جو میٹریل ہے اس دیجائن میں ایس ایس ڈی کنڈیشن میں ماننا ہوگا اگر آپ کا جو میٹریل ہے فائن اینڈ کورس ایگریگیٹ ہے وہ ڈرائی ہے ایگریگیٹس ہا ڈرائی ہے تب ہمیں مکسنگ وارٹر کی کیلکیلیشن کیسے کرتے ہیں کیونکہ جب ایگریگیٹ ڈرائی ہے تو مکسنگ وارٹر انکریز دھوگا کیوں انکریز دھوگا کیونکہ ان ایمانٹ ایکوال ٹو مویسٹر لیکلیو ٹو بی ایبزورڈ بائی ایگریگیٹ نیسیریچی ایڈجسٹمنٹ آر آلسو ریکوائیٹ ٹو بی میڈ این ماس آر کنکریٹ تو جو ایس ایسٹی کنڈیشن میں ہوتا ہے ایگریگیٹ اس میں جو وارٹر ایبسرپشن ہوتا ہے اس کی کونٹیٹی آئے ہوتی ہے اگر ایگریگیٹ ڈرائی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں جو وارٹر ایبزورڈ بارٹر ہے وہ ایب لیو نہیں ہے اس کے لیے جو وارٹر ایبزورڈ پرسنٹیز کونٹیٹی ہوتی ہے تو ہمیں ہے تو اس کی ہمیں کوئی جبت نہیں ہے سرپیس بارٹر اینڈ پرسنٹیج وارٹر ایپسرپشن ہے ایگریگیٹ سیل بھی ڈیٹرمائنڈ اکوارڈن کو آئی ایس 386 رہنگی جو سرپیس بارٹر کس طرح سے نکالتے ہیں پرسنٹیج وارٹر ایپسرپشن کس طرح سے نکالتے ہیں وہ آپ آئی ایس 2386 بارٹ 3 سے نکال سکتے ہیں میں ان کا بھی الگ سیک ویڈیو بنا دوں گا اور کس طرح سے نکالتے ہیں اب ہم جو ہم نے یہ ڈیجائن مکس کیا یہ ہم نے اس کا ہم ٹرائل کریں گے ہمیں کچھ ریزلٹس ملے گے تو بیری ایس ٹیسٹ فور فلوی بلٹی سلم ٹلو ٹیسٹ کریں گے ایل باکس ٹیسٹ، سیگریگیشن، ریسس ٹین ٹیس 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 ٹیسٹ یعنی بیلیوز آپٹینڈ سیل بھی بیریفائیڈ ایس پر ڈاٹا یعنی کی جو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈیسائٹ کیا تھا کی سلم ٹھلو ہمیں اتنا رکھنا ہے ایسا ٹو کٹیگری میں رکھنا ہے بی فنل ہمیں اتنا رکھنا ہے اس حساب سے ہمارے ٹیسٹ اجلٹیں وہ پر فرم ہو رہے ہیں یا نہیں اگر فرم نہیں ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ ری ڈیجائن کرتے ہیں ان دی ایوین ڈیٹ سارٹس فیکٹری پر فورمینس is not is not obtained the initial mix cell بھی redesign depending upon the apparent problem the following course of action might be opposite اب کیا کیا چینج کر سکتے ہیں اب سیمنٹ پاورڈ ریشیو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بارٹ پاورڈ ریشیو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہائے ٹرائی ہائیر ڈوس آف پلای ایس پلای ایس کی دوس پڑھا سکتے ہیں ڈیفرینٹ ٹائپ اور ایڈیٹیوز کر سکتے ہیں ایڈجسٹ دہ پپورشن آمدہ فائن ایگریگیٹ یعنی کی فائن ایگریگیٹ کا جو پپورشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں سوپر پلاسٹی سائیجر کا ڈوس بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں کنسیڈر یو جنگ بسکو سٹی موڈنگ فائنگ ایجنٹ اگر آپ کو بسکو سٹی پروپر پر آپ نہیں ہو رہی ہے تو آپ بسکو سٹی موڈنگ فائنگ ایجنٹ بھی ڈوس کر سکتے ہیں ایڈجسٹ دہ پپورشن آمد گریڈن آمدہ کورس اگریگیٹ یعنی کی کورس اگریگیٹ کا جو پروپورشن ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں پروپر جو آپ نے جن ٹیسٹ کے لیے ڈیجائن کیا ہوا ہے وہ ٹیسٹ میں آگر آپ کا ڈیجائن پروپورن نہیں ہوتا تو آپ جو میں نے یہ اے بی سی ڈی ای پانچ چیزیں بتائیں ان کو آگے پیچھے کر کے چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹو موڈ ٹریلز ہیبنگ بیریشن آہ پلس مینس ٹین پرسنٹ آہ بارٹر سیمنٹ ریشن کیونکہ بارٹر سیمنٹ ریشن میں جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس میں پلس مینس ٹین پرسنٹ کیجئے دو اور ٹریل کیجئے یہ تبہ جب آپ کا کوئی ڈیجائن سیکسپل ہو جاتا ہے تو ڈیجائن سیکسپل جب ہو گیا تو اس کے بارٹر سیمنٹ ریشن میں ایک بار پلس کیجئے ایک بار مائنس کیجئے پھر دو اور ٹریل کیجئے ان دونوں ٹریلز کرنے کے بعد ٹوٹل آپ کے پاس تین ٹریل ہو جائیں گے ایک ہی اور ایک پلس دس پرسنٹ ایک مائنس دس پرسنٹ تو تین ٹریلوں کی کمپریزن کیجئے کمپریزن کرنے کے پاس جو ٹیسٹ آپ کو سب سے اچھا ریجلٹ دیتا ہو اس ٹیسٹ کو جو ریجلٹ سب سے اچھا دے اس کو آپ سائٹ پہ یوز کیجئے اسی کو آپ فائنلائز کیجئے اور ایک بات اور جب آپ کسی ڈیجائن کو فائنلائز کریں تو اس کا ری ٹریل ضرور کیجئے کی کبھی کبار ایسا ہوتا ہے ہم پہلی بار گلتی کر دیتے ہیں ہم شور نہیں ہوگا تو ہمیں ایک بار اس کو ری ٹریل کرنا ضروری ہے ری ٹریل کے بعد جب آپ شور ہو جائیں ہے کہ اس کے ساتھ اسٹرینڈ پرفارم ہو رہی ہے جو بھی آپ کے پیرامیٹر سلم فلو ہے وی فنل ہے ایل باکس ہے جو کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایسا سی کونکریٹ میں ان سب میں پروپر وہ ڈیجائن پرفارم کر رہا ہے تب ہی آپ کا ڈیجائن فائنل ہو جائے گا تھائنکیو دوستو آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھائنکیو